امید کرتا ہوں کہ آپ سب بلکل خوش باش ہوں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دکھانے والا ہوں اپنے تھمڈل دیکھ کر آپ کو آئیڈیا تو ہو گیا ہوگا کہ آج کی ویڈیو میں کیا ہونے والا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کی ویڈیو میں اس محترمہ کے بالوں کی فیس شیونگ کی جا رہی ہے تو یار جو خواتین کا فیس شیونگ جو ہے نا یہ سب سے نسستہ طریقہ ہے اس لیے آج کل کے دور میں ہر محترمہ بھی جو خواتین ہے جو بحث کرواتی تھی جو لیزر سے اپنے چہرے کے گھر ضروری بال ختم کرتی تھی وہ بھی آج کل کے دور میں فیس شیونگ کی طرف آگئی تو اس کی رضیت یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ طریقہ ہے اپنے ہر ختم کرنے کا لیزر کے ذریعے آپ جو بال ختم کرتے ہیں یہ بہت ایکسپنسیو طریقہ ہے اور اس میں کافی ٹائم بھی آپ کا لگتا ہے تو اس وجہ سے اس کا یہ طریقہ کار میں آپ کے جو بال ہوتے ہیں کافی ہر سے تک واپس تو نہیں آتے باٹ اس کے لیے آپ کو اتنے خرچہ بھی تو ہونا چاہیے نہیں اتنا آپ کے پاس پیسہ بھی ہونا چاہیے جو آپ انبیسٹ کریں اپنے فیس کے ہیرز کے اوپر یا پھر آپ نے باڈی کے کسی بھی پارٹ کے جو غیر ضروری بال ہے ان کو ختم کرنے کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی آپ کو دوسرا طریقہ بتاتا ہوں جس میں جو ویکس ہے ہارڈ ویکس اس کو استعمال کر کے بھی اپنے چہرے کے ہوں یا پاڈی کے جتنے بھی آپ کے غیر ضروری بال ہے ان کو ختم کیا جا سکتا ہے لیکن ویکس والا جو طریقہ ہے اس میں بہت پین ہوتی ہے اور بہت مطلب اس میں آپ کو کافی دکت ہوتی ہے پرشانی ہوتی ہے اگر آپ کسی پروفیشنل کے پاس جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے لیے کچھ تھوڑی بہت اتنی آسانی سے کر دیں کہ آپ کو پتہ بھی نہ چلے اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ کے بالوں کے مسام ہوتے ہیں ان سے خون آنا بھی شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ طریقہ کار بھی آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ یہ اس میں بہت مطلب تھوڑی سی دکت ہوتی ہے پرشانی ہوتی ہے ویکس کروانے کے لیے آپ کو تو اس لیے ہر بندہ یہی ریکمینڈ کرتا ہے کہ فیس شیوینگ فیس شیوینگ کی سب سے بڑا جو اس کا بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی باربر کے پاس جائیں یا نہ جائیں آپ ریزر لیں گھر پر بھی فیس شیوینگ کی جا سکتی ہے نہ کہ آپ کو کسی بڑے سلون یا کسی اچھے باربر کی تلاش کرنی پڑے نہ کسی سے اپوائٹمنٹ لینی پڑتی ہے بلکل آپ جائیں اور پانچ مٹ میں فیس شیوینگ کروا کے بلکل جا سکتے ہیں اب دیکھیں اگر آپ نے ویکس کروانی ہے تو اس کے لیے آپ کا کافی ٹائم چاہیے آپ سوچیں کسی پارٹی پر آپ نے جانا ہے تو آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے اور اگر آپ نے ویکس کروانی ہے تو سوچیں اس کے لیے آپ کو کتنا ٹائم چاہیے ہوگا پھر آپ اس کا ویٹ کرتے رہیں گے پہلے وہ آدھا گھنٹہ اس کو گرم کرنے پر لگا دیں تو ادھر اتنا ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے آج کل کے دور میں لوگوں کے پاس بلکل بھی ٹائم نہیں ہے یقین مانے تو آج کے دور میں لوگوں کے پاس اپنی فیملی کے لیے ٹائم نہیں ہے کسی کو وہ کیا کہتے ہیں کسی کا میسے ریڈ کرنے کا ٹائم نہیں ہے اتنے لوگ مصروف ہوتے ہیں جتنے لوگ فری ہوتے ہیں ویلے ہوتے ہیں وہ اتنے بیزی بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو بتاتا چلو تو فیس شیونگ میں بالکل اتنا خرچہ بھی نہیں ہے ایک دفعہ آپ کروا لیتے ہیں تو ہفتہ آپ کا آرام سے گزر جاتا ہے ٹھیک ہے تو آئی تنگ فیس شیونگ بیسٹ ہے فار ایوری وومن مین تو پھر کرتی ہی کرتے ہیں نا زیادہ تا لوگ گھروں میں کرتے ہیں ادھر سے پچاس روپے کا ریزر لیتے ہیں اور پانچھے دفعہ وہ اپنی فیس شیونگ گھر میں ناتے ہوئے یا ویسے ہی جس ٹائم ان کا مطلب مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کرنے کا یا کہیں انہوں نے جانا ہوتا ہے تو وہ اپنی فیس شیونگ کر لیتے ہیں تو خواتین کے لیے اس کی ڈسڈوانٹیز بھی ہیں کہ جب مطلب نیچے سے دوبارہ جو پھر بال آنا شروع ہوتے ہیں اس کا یہ فروسس ہوتا ہے کہ پھر وہ تھوڑے سے ہارڈ ہوتے ہیں لیکن یہ ان کو پھر پرمنٹلی کام کرنا پڑتا ہے اس پر اگر شیونگ کر رہی ہیں تو وہ ان کو ایک ویک کے بعد یا ساتھ آٹھ دنوں کے بعد ضروری کرنی پڑے گی نہیں تو بال ان کے چہرے پر بڑے عجیب لگیں گے اور ساتھ میں ویکس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سا پندرہ بیس دن تک چل جاتی ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ بال اتنے جلدی واپس نہیں آتے ہیں یہ طریقہ کار جو فیس شیبنگ والا ہے اس میں بال جلدی تو آ جاتے ہیں لیکن اس میں کوئی وہ کیا کہتے ہیں نا کہ یہ نہیں ہے ٹائم کی بھی بچت ہے اور نہ کوئی آپ کی سکن ڈیمج ہو سکتی ہے اس میں نہیں بلکل بے فکر ہو کہ اس کو آپ کر سکتے ہیں کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو پلیز کمٹ میں اپنی قیمتی رائے سے اگاہ کریں کہ آپ لوگ فیس شیبنگ کے متعلق کے آپ نے رائے رکھتے ہیں خاصوصا خواتین کی فیس شیبنگ کے بارے میں تو اس کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کیجئے گا مجھے دیجئے اجازت اور ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں اس سے پہلے اجازت سے پہلے آپ کو کہوں گا کہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لو تاکہ جب بھی میں کوئی نئی لیٹسٹ ویڈیو اپلوڈ کروں تو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچیں اور ساتھ میں آپ کمٹ میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا ا تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی کانٹنٹ کے ساتھ نئی ٹاپک کے ساتھ تو تب تک دیجئے مجھے اجازت اور کے گوڈ بائے انکھا لگا ہے مارسیا گوڈ بائے بھی چھوٹا کرنے رہا ہے واو اے باہر تیسے سے دنس ہی ہے بیترین ہے بیترین ہے نائس بیترین موسیقی